بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوٹی فرمیلی بلکم بیک ٹو می نیو ویڈیو آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو جیسے طرح سے پتا ہے کہ میں نے اپ ڈیٹس کا سلسلہ سٹارٹ کیا ہوا ہے جو میں پروپکیشن لگاتا ہوں پلانٹس کی اس کی اپ ڈیٹس آپ کو دیتا ہوں کہ کچھ مہینے بعد کیا اس کا سین چل رہا ہے تو آج کا جو سین ہے وہ ہے ربر پلانٹ کا ربر پلانٹ بھی کہتے ہیں اس کو اور پائکس الاسٹیکا روبی اس کا نام ہے تو بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور بہت ہی بہترین اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے لیف کے اوپر جو شیڈ ہوتا ہے جو پیٹنز ہوتے ہیں وہ بہت ہی سبردست بہت ہی اٹریکٹیو ہوتے ہیں تو کچھ پانچ مہینے پہلے جو ہے وہ میں نے اس کی پروپکیشن کی تھی اور اس کے کچھ میں نے جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو آپ کو تھوڑا سا پیویس کے اس کا میں بتاتا چھڑوں کہ کس طرح سا میں نے یہ کام کیا تھا تو یہ آپ دیکھ رہا ہے اس کا یہ جو اس کا مدر پلانٹ ہے بسیقلی وہ یہاں سے میں نے اس کی جو ہے وہ کٹنگ کی تھی اسے کچھ بڑنچز کے میں نے کٹنگ کر کے ان کے لیوز کو جو ہے وہ میں نے علگ علگ کر دیا تھا تو یہ جس طرح سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان کے یہ لیوز موجود ہیں تو جہاں سے ان کا جو نوڈ ایک طرح سے سٹارٹ ہو رہے ہیں یوم کنی کے دورچ میں اپنی قادم کنیئے ہمارے میں نے وہاں کتنے کی گئے مجھے جہنوی کے دورچ میں اپنی کی گئے ہاں کتنے کی دورچ میں کھسٹ کر رہا ہوں لازم یوم کھی ریزاری مجھے طرح پانی کھا جیرے میں نے جنوی کے دورچ میں خواہ جو سکتے ہیں جنویی ملتے ہیں اس کے اندر بھی وہ اسی طرح سے میں نے کٹنگ کی ہوئی ہے یہ فرق صرف اتنا ہے کہ ان کی ایریل روٹس ہوتی ہیں ان کے اندر ایریل روٹس نہیں ہوتی ایریل روٹس آپ کو دیکھتی نہیں ہے لیکن اگر آپ پانی کے اندر لگاتے ہیں تو آپ کو کچھ عرصے بعد گروہ ہوتی ہوئی ہے جس طرح سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح سے میں نے ایک گلاس کے اندر پانی ڈال کے اور اس کے اندر میں نے یہ رکھ دی تھی چند ہفتوں کے بعد دو یا تین ہفتوں کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کو کچھ اس کے اندر سے وائٹ وائٹ سپوٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا جس طرح سے اگر میں اس کے اندر آپ کو میں نے دکھائی نہیں ہی ویڈیو کے اندر تو یہ کچھ وائٹ سپوٹ آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے بسکلی یہ روٹس جو ہے وہ اس کے نکلنے سٹارٹ ہو گئی ہوں گی دیکھیں آپ بالکل نیچے جو ہے وہ اس کے یہ وائٹ کلر کا جو ڈاٹ دیکھ رہا ہے یہ بسکلی اس کی روٹس ہوتی ہیں تو روٹس اپنے دن نہیں ڈیلے کا سائل میں سہ کیا جے کہ میں اپنے یہ رڈمانڈ کے سادے میں چاہولے کا بزار مدنگ کرو یہ ری Kommun Brougii فوق zwei رے ہیں جو میں نے پانی میں لگائے تھے اور دین ان کو میں نے سوائل میں شفٹ کر دیا تھا تو یہ آپ ان کے ریزل دیکھ سکتے ہیں ہر ایک کے اندر سے الحمدللہ لیوز جو ہے وہ نیو لیوز نکلنا سٹارڈ ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اٹریکٹیو بہت ہی خوبصورت جو ہے اس کے لیوز کا پیٹرن ہوتا ہے اور بہت ہی بہترین اس کے اوپر کلر آئے ہوئے ہیں پرانے لیوز جو ہوتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ خراب ہو جائیں جب آپ لگاتے ہیں سوائل کے اندر شفٹ کرتے ہیں تو پرانے لیوز ہو سکتا ہے کہ وہ خراب ہوگے مرچا جائیں اور ختم ہو جائیں لیکن آپ نے اپنے ٹنشن نہیں لینی اس کے نیچے جو اس کی رؤیس ہوتی ہیں وہ گروہ ہوتی رہیں گی اور آپ کو نیو لیوز جو ہے وہ گروہ کر دیتے رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور بہت ہی اٹریکٹیو جو ہے وہ یہ پلانٹ ہے تو آپ ایزی لی جو ہے اس کو پروپگیٹ کر سکتے ہیں میرے پاس بہت اچھا الحمدللہ ریزلٹ آ رہا ہے آپ کے پاس بھی آئے گا انشاءاللہ تو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر کوئی چیز آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی